ناظرین میں ہوں شاہد عباسی الیکشن کا دور دوریا دورانیاں چل رہا ہے اور اس دورانیے میں الیکشن میں کیا رزلٹ آنے کیا حالات ہیں میں آپ کو آگاہ کروں گا کیونکہ میں نے پنجاب کا سروے کیا پھر میں نے سندھ میں گیا سندھ کا سروے کیا اور کے پی کے کچھ علاقوں میں بھی میں گیا اور وہاں پر بھی میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ اس بار جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں وہ جان نہیں ہے لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے نون لیگ نے کچھ جلزے کرنے شروع کیے مریم نواز صاحبہ نے جلزے کرنے شروع کیے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بدتمیزی کی سیاست نہیں کرتے ہم لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ روڈوں پر نہیں لاکر کھڑا کرتے سرکاری امارتوں پر حملے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہم بچوں کی خدمت کریں گے قوم کی خدمت کریں گے اس طرح کی صورتحال ہے لیکن جو دوسری طرف گراؤنڈ کی کنڈیشن ہے نون لیگ کے جلزے اس طرح سے نہیں ہو رہے جس طرح سے پی ٹی آئی کے جلسوں میں رش ہوتا ہے جس طرح کے میں پی ٹی آئی یہ جلسے کرتی ہے اور کراؤڈ اگٹے کرتی ہے اس طرح سے نون لیگ کے جلسوں کے اندر اتنی جان لی ہے میں نے گجرا والا جیلم دینہ سرائی عالمگیر ان علاقوں میں آج گیا اور روڈوں کے اوپر کچھ ریلیز بھی دیکھی جو پی ٹی آئی کی تھی جاتے ہوئے میں نے دیکھی اور واپس جب آیا تو ایک پی پی کی ریلی تھی اس میں کوئی فورٹی ٹو ففٹی لوگ تھے اور ایک ریلی میں نے نون لیگ کی بھی دیکھی اس کے اندر عالموس جو لوگوں کی تعداد تھی وہ کم ویش آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سے تین ہزار لوگ تھے وہ جا رہے تھے اور وہاں پر جلسہ گاہ کے قریب سے جب ہم گزرے تو اس کے جلسہ گاہ میں بھی کوئی ہزار سے پندرہ سو لوگ موجود تھے تو کیا الیکشن یہ فیر ہو رہا ہے الیکشن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ متعدد بار لوگوں کو تو پہلے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ الیکشن ہوگا لیکن اب چیزیں اس پلیٹ فارم پر آ چکی ہیں اور الیکشن تو ہونا ہے الیکشن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اس کو الگ کر دیا گیا اس کو بین کر دیا گیا اس کی جو ریجسٹریشن تھی کینسل کی گئی الیکشن کمیشن نے اس کو الیکشن سے باہر کروایا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آیا لیکن کیا یہ ملک کے لیے جمہوریت کے لیے ٹھیک تھا نہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں تھا پینتیس سالہ جدو جہد یہ جو پارٹی بنی عوام کی جو افیلیشن ہوئی عوام کے ساتھ یہ جو کھلوار ہوا کیا لوگوں کے جذبات نہیں ہیں لوگوں کے احساسات نہیں ہیں یہ بڑا ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے اور اس لاس میں ملک کو اکنامیکلی بڑے کرائیسز کا سامنا کرنا پڑے گا یہ جو گورمنٹ آئے گی اگلی نونڈی کی یہ بھی اتنی ساؤنڈ نہیں ہوگی اس کا امپرٹ پڑے گا جب دوسری سائل پر ریزسٹنس نہیں ہوگی نونڈی کی کام یہ جو ایک فلودہ سے حکومت بنے گی باقی لوگ جو جن کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا عمران خان صاحب کو سزا دے دی گئی ہے شاہ محمود کرشی صاحب کو سزا دے دی گئی ہے وہ بیائنڈ دبا رہے ہیں بشرا بی بی کو بنی کالا میں سب جیل قرار دے کر وہاں پر بند کر دیا گیا ہے تو اس صورتحال میں ایک جماعت کو پوری کو اگر آپ ایک ہی پنجرے میں بند کر کے اور دوسری جماعت کو آپ میدان میں کھلا چھوڑ دیں تو شاید اگر میں اپنے ضمیر کو جو جوڑوں میں اگر حق اور انصاف کی بات کروں حقائد کو سامنے رکھوں اگر حقائد سے چشم پوشی نہ کروں تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے آپ بھی اپنی آرہ کمنٹ باکس میں دیجئے اور برپور الیکشن میں شرکت کریں اور آپ اس الیکشن میں ووٹ سے ہی آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کی ووٹ ہی بتائے گی کہ آپ کس پوزیشن پر کھڑے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ نیکس ویل آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اور جتنی بھی اپ ڈیٹ ہے نئی انفورمیشن ہے وہ میں کلٹ کر کے ناظرین کے سامنے رکھوں گا مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ